ایڈی ایڈی کے جشن میں آنا کو دور فرمائے دی دعا پر اولاد اتنے بھی مونات یہاں پہ شریک ہے ان کی جو بھی دعائیں ہیں ان کو اپنی باگاہ مستجاب فرما جو بیمار ہیں یا کے بیمارے پر حلا شفائی کا عملہ و حسنہ نصیب ہو جو مقروض ہیں پر ردگار ان کا قرض غیب سے ادا ہو جو لوگ کسی پریشانی اقتراہ ہیں پر ردگار سب کی مشکلات کا خاتمہ فرما ہمیشہ دعا کرتا ہوں کہ ہمارے بزرگ جو اس دارے کی اپنے گھروں کی لانگر زینت ہیں پر ردگار ان کا سایہ ہمارے سروں پہ ان کے بچوں کے سروں پہ تعدیر قائم رہے اور ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنے بچوں کی تربیت محمد و آل محمد کے نقشے قرم پہ کر سکیں محمد و آل محمد صلاح اللہ اللہ صلیح علیہ محمد مومن آج کا یہ عیدو ملال نبی کا جشن جو ہے یہ خصوصی طور پہ مناقب کیا گیا ہے اور اس جشن کو سپانسر کیا ہے جناب غلام حسن گوکی صاحب نے اور آج کی نیاز کو سپانسر کیا ہے ڈاکٹر تاہر صاحب نے اور ان کی میسیز نے اپنی بیٹی کی شادی کے موقع پر اس خشی کو سیلیگریٹ کرنے کے لیے آپ سے درخواست ہے کہ ڈاکٹر تاہر نکی صاحب کی بیٹی اور ان کے دامات یہ جو نیا جوڑا ہے اس کی آئندہ کی زندگی کے لیے پروردگار ان کو ہمیشہ خوش رکھے اور ان کے بھیانے ہمیشہ خوشیاں برستی رہیں ان دونوں کے لیے بلند آواز سے برود کریے گا اللہ اللہ صلیح علیہ محمد میں پہلے سے تمام پڑھنے والوں کو بتا دوں کہ بہت محدود وقت ہے اس طرح سے نہیں ہو سکے گا جیسے کہ سابقہ پروگراموں میں ہوتا ہے اس لیے اگر کسی کو میں نہ پڑھا سکوں تو میں ان سے پہلے سے معذرت چاہوں گا میرے پاس آرریڈی ایک لسٹ موجود ہے تو پلیز میں برخواست کروں گا کہ مجھے کوئی بھی اضافی طور پر نہ کہے کہ وہ پڑھنا چاہتے ہیں میرے پاس 40 منٹس 35 منٹس ہیں اس میں جتنے بھی میرے پاس نام موجود ہیں انشاءاللہ میں ان کو دعوت کلام دوں گا آپ لوگ پڑھتے رہتے ہیں سب پڑھتے رہتے ہیں لیکن لائج ہمیں زیادہ سے زیادہ استفادہ کرنا ہے پاکستان سے تشریف لائے ہوئے آپ جانتے ہیں کہ علامہ شہنشاہ نخوی صاحب تشریف دار ہیں اور ہم پوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ آپ انہیں سنیں اور انہیں موقع دیں ہم تو پڑھتے رہتے ہیں لیکن اتنی بڑی شخصیت کا یہاں پیانا ہمارے لئے قابل فقر اور استخدار کی بات ہے تو ہمیں زیادہ سے زیادہ ان کو سننا چاہیے اور انہیں موقع دینا چاہیے محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے اگر یہاں پر موجود ہیں سید باکر نخوی جو ایک نظم پیش کریں گے حدیث قصہ کے عنوان سے سید باکر نخوی سے خواستہ کوئی تشریف لائیں اور حدیث اقضاء کی اس نظم سے آج کی اس جشن کا آغاز کریں محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی recht اللہ علیہ وسلم سنگیر آپ محمد صلی اللہنگ فاتمہ and he asked for the Yemeni kisser she covered him with the Yemeni kisser his face shone like the full moon soon after some others came to join him do you want to know who then came a son and greeted his mother salamun alaik ya umm i can smell the nice smell of my grandfather so he joined him under the kisser then came musan and greeted his mother salamun alaik ya umm i can smell the nice smell of my grandfather so he joined him under the kisser then came salamun alaik of jannah you are queen i can smell the nice smell of my cousin brother so he also entered the kisser then patima went close to the kisser salamun alaikum o father do you give me permission to now enter yes yes she too went under the kisser when all five gathered under the kisser jibrayal spoke up and said oh allah who are these luminous personalities lying under the kisser lying under the kisser he said they were the family of Fatima her husband sons and a father they are the ones who are perfectly purified they are the the ahlul kisah the ahlul bayt al-tahira salamat alaikum malam alaikum 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 محمد صلی اللہ علیہ وسلم 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 مرشد بیان کا بھی مولا علی مرشد بیان کا بھی مولا علی لب اپنے رہے نہ رہے ہی دری یعنی ہے برشک یعنی مشکل کشا بعد یزدہ کہے دوسرا سرا میں مصیبت میں اب کیوں پریشہ رہوں گم کے مارو کریں تو سارا علی علی مولا سامل کنہ رہے ہی دری نمس بقاہ حاشمی یعنی علی یعنی 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 محمد محمد یعنی محمد 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 وآل محمد صلوات اللہ صلی اللہ علیہ وآل محمد کنیز سیدہ زہرہ حبش کی ملکہ ہوں کنیز سیدہ زہرہ حبش کی ملکہ ہوں بڑا مقام ہے میرا حبش کی ملکہ ہوں وفاؤں کا ہوں میں کعبہ حبش کی ملکہ ہوں زمانہ کہتا ہے فیضہ حبش کی ملکہ ہوں زمانے بھر سے یہ اونچا مقام رکھا ہے میرا رسول دو عالم نے نام رکھا خدا سے رتبہ یہ میں نے عظیم پایا ہے علی ولی کی بلانے مجھے سجایا ہے اور رسول پاک نے بیٹی مجھے بنایا ہے جناب زہرہ نے مجھ کو بہن بلایا ہے نماز عشق و وفا کی عزا کہا ہے مجھے جناب زہرہ کے بچوں نے ماں کہا لٹا کے تخت یہ دولت کمائی ہے میں نے جب ہی بطول کے در پر چکائی ہے میں نے بلند سب سے یہ توقیر پائی ہے میں نے کے ساتھ زہرہ کے چکی چلائی ہے میں نے زمین پہ رہتے ہوئے آسمان میں رہتی ہوں خدا مکی ہے جہاں اس مقام میں رہے اور حسن حسین کا جولہ کبھی جولاتی رہی میں اپنے سینے پہ زینب کو بھی سولاتی رہی خدا کے ہاتھوں کا یوں ہاتھ میں بٹاتی رہی نیوال ہاتھوں سے حسنین کو کھلاتی رہی نیوال ہاتھوں سے حسنین کو کھلاتی رہی یہ میری خدمت عالی کا ایک حوالہ ہے جہاں نے پالنے والوں کو میں نے پالا برمحمد والے محمد صلوات یہ کہ جناب قوال حسین طلبیگار ان کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول و مذہور فرمائے اب میں ملکمس ہوں جناب رانا عشرت صاحب سے ایک تشریف لائیں جو کلام انہوں نے منتخب کیا پیش کریں جناب رانا عشرت صاحب اپنی بارگاہ میں قبول و محمد صلوات اپنی بارگاہ میں قبول و محمد صلوات بارگاہ میں قبول و محمد صلوات انشاءاللہ نات بھی سناؤں گا اور امام صادقیہ والے سے بھی اکرام شکریہ راستہ لیکن ایک رواہی پہلے سن جب ذکرِ علی ہم کرتے ہیں اغیار کو مرچے لگتی ہیں جب ذکرِ علی ہم کرتے ہیں اغیار کو مرچے لگتی ہیں قرار کے نعرے لگتے ہیں فرار کو مرچے لگتی ہیں جب ذکر محمد کرتے تھے اصحاب میں اپنے بھائی کا دوچار کے چہرے کرتے تھے دوچار کے مرچے لگتے تھے مہترم ہیں یہ سارے مہینے مگر مہترم ہیں یہ سارے مہینے مگر مصطفیٰ کے مہینے کی کیا بات ہے جس کی گلیوں میں ہسنین پلتے رہے اس نبی کے مدینے کی کیا بات ہے ارشلوہ کلم چاند کرسی جہاں سب نبی کے پسینے سے بنتا رہا خون کا مرتبہ خون جانے مگر خون کا مرتبہ خون جانے مگر مصطفیٰ کے پسینے کی کیا بات ہے تیری خاطر جہاں جو بنایا گیا تیرے صدقے کی عدلہ ظاہر ہوا جب تلک ہے خدا ہے تیری زندگی اے نبی تیرے جینے کی کیا بات ہے درود بیمحمد اللہ حمد صلی اللہ خدا کو اپنی گمنامی کجب کھٹکا لگا ہوگا خدا کو اپنی گمنامی کجب کھٹکا لگا ہوگا تو پھر نور محمد مصطفیٰ پیدا کیا ہوگا اسی چہرہ جبی روشن سیاہ ظلفوں کے پوچھو خم یہیں ایک جاہ پہ دیکھا ہے یہ دن اولاد کا سنگم مصور کو بنانے میں بڑا عرصہ لگا ہوگا میرے مولا علی پیارے نبی کے چاہنے والے جو تو بنتا ہے بانگ لیکن مجھ کو یہ تو بتا تمہارا جو یہ عقا ہے نسحری کا مقیاب ہوگا دلود بیری محمد علیہ وآلہ حبس نکلے تیلے مستر سے وبائیں جائیں حبس نکلے تیلے مستر سے وبائیں جائیں کھڑکیاں کھول مدینے کی ہوایں آئیں عبرِ رحمت کی طرح ان پہ جوانی آئے لوریاں جن کو دلودوں کی سنائے مائے آج ہو جائے شرابور ہماری محفل حب محبوب خدا کی وہ بٹھائیں چھائیں آشاء اللہ مل کر موت بھی حاضر ہوں تو ان سے کہہ دیں محفلِ ذکرِ نبی سے نہ اٹھائیں جائیں سب کے ہمرا پڑے سلی اللہ سلی اللہ وہ ملائکہ بھی جو شانوں کی ہیں دائیں بائیں اس طرح نہت سرائی ہو سرے بزم سخن نغمہ عشق محمد یہ فضائیں گائیں درود وجو محمد بس یہ چند اشار جعفر سادق علیہ السلام کے حوالے سے چلو ہم جھولیاں لے کر درے صادق پچلتے ہیں چلو ہم جھولیاں لے کر درے صادق پچلتے ہیں جہانوں کے مقدر جس جگہ آ کر سورتے ہیں کرشما سازی قدرت کا یہ وہ کارسانہ ہے جہاں سلمان و کمبر دوزر مقداد بنتے ہیں امامت کو نبوہ سے ملا ہے علم ورثے میں اسی در سے علوم کو آگاہی کے فن نکلتے ہیں امام جعفر سادق کی محفل ایسی محفل ہے کئی بیکے ہوئے بندے جہاں آ کر سمرتے ہیں صداقت کی زبان کو جب بھی ہم نے کھلتے دیکھا ہے ہزاروں علم کے موتی جہاں بھر میں بکھرتے ہیں قرآن پاک کا حکم جلی ہے اس لیے ہم بھی امام جعفر سادق کے دامن سے لبٹتے ہیں گناہ گاروں در سادق بھی اپنی عارض رکھ دو یہاں آ کر کئی بے ذرق ابو ذرق میں بدلتے ہیں چلو ہم جو لیاں دے کے درے سادق پر چلتے ہیں جہانوں کے مقدر جس جگہ ماں کر سمرتے ہیں دلود بر محمد والے پہتے ہیں اللہ علیہ السلام یہ تھی جنابے دانا عشد صاحب جو اکلام پیش کر رہے تھے نور وہ جس نے میرا قلب سنہ خان کیا نور وہ جس نے میرا قلب سنہ خان کیا اس کے پرتوں نے مجھے صاحب ایمان کیا زوکِ مدھت کو میرے نات نگاری دے کر زوکِ مدھت کو میرے نات نگاری دے کر بوزری فکر نے ہر لفظ پہ احسان کیا اور شکریہ جذبِ کلمکہ کے بلاخر جس نے سادہ اور آگ کو اکناتیہ دیوان کیا ہر گھڑی پھول مہکتے ہی چلے جاتے ہیں ہر گھڑی پھول مہکتے ہی چلے جاتے ہیں لمحہ لمحہ تیری یادوں نے گلستان کیا لمحہ لمحہ تیری یادوں نے گلستان کیا اور دل ڈھڑکتا ہے تیرے در پہ حضوری کے لیے دل ڈھڑکتا ہے تیرے در پہ حضوری کے لیے اس تمنا نے میرے جینے کا سامان کیا دل ڈھڑکتا ہے تیرے در پہ حضوری کے لیے اس تمنا نے میرے جینے کا سامان کیا اور دست بستا ہوں محمد کے در اقدس پر دست بستا ہوں محمد کے در اقدس پر اس غلامی نے مجھے بندہ رحمان کیا دست بستا ہوں محمد کے در اقدس پر اس غلامی نے مجھے بندہ رحمان کیا اور تتنیاں نات رقم کرنے لگیں گھولوں پر تتلیاں نات رقم کرنے لگی پھولوں پر جب صباح نے تیرے میلاد کا اعلان کیا تتلیاں نات رقم کرنے لگی پھولوں پر جب صباح نے تیرے میلاد کا اعلان کیا ہاں اسی ذکر نے ایک نور کی کھڑکی کھولی ہاں اسی ذکر نے ایک نور کی کھڑکی کھولی ہاں اسی ذکر نے روشن میرا ایوان کیا اور دل میں جلتی ہوئی اس آتشِ حجرہ کا نفوچ دل میں جلتی ہوئی اس آتشِ حجرہ کا نفوچ اس کی حددت نے میری سانسوں کو لوبان کیا اور سر پہ رکھے ہوئے اس تاجِ ویلانِ سجاد سر پہ رکھے ہوئے اس تاجِ ویلانِ سجاد مجھ کو اقلیمِ وفاقِ عشقہ سلطان کیا نور وہ جس نے میرا قلب سناخان کیا اس کے پرتوں نے مجھے صاحبِ ایمان کیا اور محمد وعالی محمد صلی اللہ علیہ وسلم احمد قاس کرو یہ نابعاصف زہری صاحب جو کہ لندن سے تشریف لائے ہیں قابل مراز سے جو تشریف لائیں اور تحت میں بارگاہ محمد وعالی محمد میں برخصوص بارگاہ خاتم نبیل میں علام پیش کریں جناب سید عاصف زہری صاحب محمد وعالی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمام مومنین و مومنات کو آج کی اس محفل کا بہت بہت دل سے مبارک بات دیتا ہوں اور تمام مومنین و مومنات کی جانب سے وقت کے ایمان کو اس محفل کا اور اس دو سات قیم کی آمند کی مبارک بات پیش کرتے ہیں باوازِ بلند صلوات آج کی اس محفل میں میں آپ کی فلمت میں ایک شعر کے ساتھ اپنے کلام کا آناز کر رہا ہوں کہ دو سادقین کا آج زمین پر نزول ہے سجد بھائی دو سادقین کا آج زمین پر نزول ہے ایک ہے امام دوسرا رب کا رسول ہے ایک ہے امام دوسرا رب کا رسول ہے بر محمد وعالی محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ دونوں ہیں سادق یہ دونوں امی ہیں یہ دونوں ہیں سادق یہ دونوں امی ہیں یہ عرشِ معلہ کے نوری مقی ہیں یہ دونوں ہیں سادق یہ دونوں امی ہیں یہ عرشِ معلہ کے نوری مقی ہیں محمد ہے سردار کل انبیاء کے محمد ہے سردار کل انبیاء کے اور شمسِ ولایت کے جعفر نگی ہیں جیسا کہ ابھی سجاد بھائی نے حکم دیا ان کی حکم کی تعمیل کرتے ہوئے ناعت کے جلدہ شاہر اور اس کے بعد قصیدہ امام اجاب زارق میں آپ سے اجازت چاہوں گا کہ یہ زفر عبا زفر صاحب کا کلام ہے ناعت کیا کہ یہ بزم سجائیں گے یہ سرکار کے روزے پر یہ جو آج ہم نے برمنگم میں بزم سجائی ہے انشاءاللہ ہم سب مدینہ چل کے بھی سجائیں گے یہ برمنگ سجائیں گے سرکار کے روزے پر ہم جشن منائیں گے سرکار کے روزے پر اور عشقِ غمِ سرور سے آخوں کا وضو کر کے ہم ناعت سنائیں گے سرکار کے روزے پر آئیں گی بہارے پھر مکہ مدینے میں آئیں گی بہارے پھر مکہ میں مدینے میں مولائی جو جائیں گے سرکار کے روزے پر اور منحوس ستاروں سے مل جائے گی آزادی منحوس ستاروں سے مل جائے گی آزادی تقدیر جگائیں گے سرکار کے روزے پر اور مومن کو عبادت میں زہمت ہی نہیں ہوگی مومن کو عبادت میں زہمت ہی نہیں ہوگی منکر کو جلائیں گے سرکار کے روزے پر مردہ ہے جو پروانے اڑ جائیں گے سب اس دن مردہ ہے جو پروانے اڑ جائیں گے سب اس دن جب نعرہ لگائیں گے سرکار کے روزے پر یہ اس شیر پر مجھے ایک چار مصرے یاد آ رہے ہیں بہت اچھے ایک خطیب ہوا کرتے تھے لاہور میں نظر حسین کمر صاحب سمیخہ پہ پچیس تیس سال کہلے انہوں نے ایک مجلس میں اس سے گتالک ہے وہ چار مصرے سجاد بھئی آپ کی اجازت سے کہ بات کو خاص ہے پر عام ہوئی جاتی ہے اس شیر کو ذہن میں ارکیے گا پھر یہ چار مصرے ذرا بھضا دیں گے بات کو خاص ہے پر عام ہوئی جاتی ہے اور خامشی باعث ایلزام ہوئی جاتی ہے ارے مردہ پروانوں کو پہلو سے ہٹا دے کوئی شمہ معصوم ہے بدنام ہوئی جاتی ہے کسی کے قرب میں رہنا بھی ایک خوبی ہے کسی کے قرب میں رہنا بھی ایک خوبی ہے جو مشتبہ ہو وہ کھانے میں رات رہتے ہیں نبی کے پلاش اگر تشکل یہ لی ہو کہ کیا خدا کے گھر میں بھی دادوں سکنانت ہے اور آپ نہائیت جلی بے کیونکہ پڑھے والے زیادہ ہیں وہ کام ہیں سارے کے آلِ محمد کے کسیرے کے چند بنت پیس کر رہا ہوں مطاعِ حق و صداقت ہے جعفرِ صادق مطاعِ حق و صداقت ہے جعفرِ صادق اور وقارِ علمِ شریعت ہے جعفرِ صادق چراغِ راہِ ہدایت ہے جعفرِ صادق اور نبودِ عہدِ رسالت ہے جعفرِ صادق نبی کی طرح بشیر و نظیر ہے یہ بھی نبی کی طرح بشیر و نظیر ہے یہ بھی اور علی کی طرح شہِ قلاگیر ہے یہ بھی نعرِ حادری رکھی جو مدرسہ علمِ دین کی بنیاد تو آئی قبرِ نبی سے صداِ زندہ بار اور ہوا جو آپ کا شاگرد بن گیا استاد ہوا جو آپ کا شاگرد بن گیا استاد اور چھلک گئے علبہ سے مدینہ و بغداد جو باوقار سرِ علم پر امامہ ہے امام جعفرِ صادق کا کارنامہ ہے اور انہی کی لائی ہوئی ہے بہارِ علم و عمل انہی کے دم سے ہے یہ ایک بارِ علم و عمل اور انہی کا بخشہ ہوا ہے شعارِ علم و عمل اور انہی کی بھیگ ہے سارا وقار علم و عمل اسی چراک کی ہے روشنی نگاہوں میں اسی چراک کی ہے روشنی نگاہوں میں اسی کا علم چھلکتا ہے درسگاہوں میں اور بتا دیا کہ فلک اور زمین میں ہے طبقات سکھا دیا دہریوں کو حق رسی کے نقاط وہ فلسفہ ہو کے منطق ہو یا ہو طبیعات علوم جتنے بھی ہے سب انہی کی ہے خیرات اور ملی ہے دین پیمبر کو آبرو ان سے کہ کھلکے کرتا ہے قرآن گفتگو ان سے اور تنو ہو گیا جب علم دی کا ماہ تمام تنو ہو گیا جب علم دی کا ماہ تمام تو زوفِ غن ہوئے بغداد و مصر و یسرب و شام وہ مسجدِ نوغی اور وہ درسگاہِ امام بنا تھا علم کا در مرکزِ درود و سلام شعور و فکر و نظر میں جو انقلاب آیا زمین پکاری کے ایک اور بوتراب آیا اور یہ عیدِ علمِ امامِ مبی کا صدقہ ہے دلوں کا نور اسی محجبی کا صدقہ ہے نبی کے پارے قلبِ حضی کا صدقہ ہے اور جتنا علم جہاں میں انہی کا صدقہ ہے اُدھر کے دیکھو تو سائنس کے نسابوں میں انہی کے نور کی ہے جلتیاں کتابوں میں اور آخری ہے یہ بند ہے ہواِ ظلم سے لو صبح کی بجھائی گئی اور بنا میں علم حویس کی دکا سجائی گئی جہالتوں کو قبائم کی پہنائی گئی مقابلے کے لیے فوج جہل لائی گئی اور اُٹھے امام تو پردے نظر سے ہٹنے لگے اُٹھے امام تو پردے نظر سے ہٹنے لگے بنے تھے مفتیِ عظم جو سر پٹکنے لگے نعرِ سلام قبلہ ایک پیغام علامہ سید زشان حیدر جوادی عالی اللہ مقاموں اکثر بیا کرتے تھے کہ جب کبھی آپ یہ خوبصورت محافظ سجائیں یا مجالی سے ازاد کا انعطاعت کیا کریں تو اپنے ان بزرگوں کو یا جوانوں کو جو اسی طرح سے محافظ کو سجانے میں احتمام کرتے ہیں وہ آج ہم میں نہیں ہیں یا تو بقضاءِ الہی انتطال کرے یا ان کو ظلم و جور کا نشانہ بنا کر شہید کر دیا گیا جیسے حالی میں نبید عاشق صاحب کو بھی آیا ہے ان تمام کو بھی ہم اگر یاد رکھیں تو ان کی ارواں ہمارے نزدیک یہیں کہیں جو اسی معماردہ کے بھی روحے رواں ہوں گے آج ان کی ارواں یہاں ہمیں نظر نہیں آنی ہیں ان تمام کی بلندی درجات کے لئے درخواست کروں گا ہے اگر مرد بای سرہ الحمد اور اگر مرد بای سرہ دور اوال بار محمد وعالی محمد صلاب ہم جیسے کہ میں نے پہلے بھی عز کی کہ آج کے پرس جشن میں حجت الاسلام قبلہ علامہ سید شہنشاہ نکوی صاحب خطاب فرمائیں گے اور اس کے لیے ہم شکر بزار ہیں ڈاکٹر تاہر نکوی صاحب اور ان کے گھروادوں کے اور غلام حسن گوگی صاحب کے کہ انہوں نے اس جشن کے نقاد میں سپانسر کیا اور تعاون کیا اور خاص طور پہ ہم دعا گو ہیں ڈاکٹر تاہر نکوی صاحب کے خاندان کے لیے کہ انہوں نے اپنی بچی کی شادی کے اس پر مسلک موقع پر اس جشن عمراد نبی کو اس ملاد کو سپانسر کیا پروردگار ان کے گھر کو ہر بری نگت سے بچائے اور ان کے بچوں کو ہمیشہ خوش رکھیں محمد و عالم حمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد اللہ علیہ وسلم میں دخواست ہوں گا پانچ منٹ کے لیے امار شاہ صاحب سے کتشیف لائیں اور نات کے چند اشارت پرش کریں اور میری دخواست ہے کہ جتنے بھی پڑھنے والے ہیں پوشش کریں کہ ناتگیہ کلام سے یہاں پر حاضری دیں تاکہ اید و عالم حمد کا جشن ہمیں لگے کہ واقعی اید و عالم حمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم پتھر بھی سامنے ہو اگر بولنے لگے نہ تے رسول پاک کا یوں حق ادا کرو کٹ جائے اگر بازو تو نظر بولنے لگے پتھر کو رزق ناطق ملے جس کے ہاتھ سے پتھر کو رزق ناطق ملے جس کے ہاتھ سے حیرت ہے اس کو لوگ بشر بولنے لگے حیرت ہے اس کو لوگ بشر بولنے لگے عرفان یہ حسین کے نانا کا فیض ہے ہم جیسے بے انر بھی اگر بولنے لگے محمد وعلي محمد صلوات نام خدا کے ساتھ محمد کا نام ہے نام خدا کے ساتھ محمد کا نام ہے کتنی بلند منزل خیر الانام ہے کیا بات ہے کتنی بلند منزل خیر الانام ہے اللہ کا شریک تو کوئی نہیں مگر ان کے بغیر کلمہ حق نہ تمام ہے محمد وعلي محمد صلوات بہت ہی چھوٹا سا کلام جناب سیدہ کی شان میں ان کے بابا کا ذکر ہو ان کا ذکر نہ ہو یہ ہو نہیں سکتا ایک بار بلند آواز سے سلوات پڑھ لی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم روح الامی ہے سورت دربان فاتمہ کچھ اس لیے بھی مجھ کو تلاوت کا شوق ہے کران لفظ لفظ ہے سناخان فاتمہ روح الامی ہے صورت دربان فاطمہ اس کو مٹا سکے گی نہ باطل کی سازشیں اس کو مٹا سکے گی نہ باطل کی سازشیں اسلام پہ ہے سایہ دامان فاطمہ روح الامی ہے صورت دربان فاطمہ کتنی بلندیوں پہ ہے وان فاطمہ اور بڑا ہی غور کرنے والا شہر ہے بسم اللہ کیسے کروں تمیز حسن اور حسین میں ایک روح فاطمہ ہے تو ایک جان فاطمہ روح الامی ہے صورت دربان فاطمہ روح الامی ہے صورت دربان فاطمہ میں سوچتا ہوں لکھ دوں وفا کے نساب میں میں سوچتا ہوں لکھ دوں وفا کے نساب میں فزا کا نام شب شبستان فاطمہ روح الامی ہے صورت دربان فاطمہ آخری شہر ہے باب بہشت سے مجھے روکے گا کیوں کوئی باب بہشت سے مجھے روکے گا کیوں کوئی محسن ہوں میں غلام غلامان فاطمہ روح الامی ہے صورت دربان فاطمہ سلوار پر مائے محسن blind سلوار پر مائے محسن اللہ منظام اللہ علیہ وسلم تمام عدد آرانہ حسین کو یہ جشن کی شام میری جانب سے بہت بہت مبارک ہو کیا بات ہے جس مہینے میں نازل ہوئے مصطفیٰ اس مقدس مہینے کی کیا بات ہے مصطفیٰ مل گئے سب کے دل کھل گئے پیار کے اس کرینے کی کیا بات ہے دست حیدر میں تھی ایک انگشتری جس پہ لکھا تھا فقط مصطفیٰ دست حیدر میں تھی ایک انگشتری جس پہ لکھا ہوا تھا فقط مصطفیٰ ایک دن کبریا نے علی سے کہا یا علی اس نگینے کی کیا بات ہے ایک بہت ہی مشہور زمانہ ناد کلام ہے جو آپ سب نے لازمی سنا ہوگا جس میں ایک فریاد ہے ایک خواہش ہے جو کہ ہر شیعہ سنی مسلمان بھائی کی خواہش ہوتی ہے میں چاہوں گا کہ میں ایک بند آتا پڑھوں پھر اس نے ایک جواب ترتیب دیا گیا تو میں آپ کو پھر جواب آسوں گا اے سبز گمبد والے منظور دعا کرنا جب وقت نزائے آقا دیدار اتا کرنا اب دیدار اتا ہوگا کیسے دیدار اتا ہوگا زہرا سے وفا سرنا نارا جو گر سیدہ ہے فضول دعا نارا جو گر سیدہ ہے فضول دعا دیدار اتا ہوگا زہرا سے وفا کرنا ناراض ہوگر سیدہ ہے فضول دعا رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبی کے ممبر پہ تشریف فرما ہے اور ایک صحابی نے ان سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ یہ کالی کملی کیا ہے کالی کملی سے کیا مراد ہے تو رسول اللہ اس صحابی کو جواب دیتے ہیں کملی نہیں تن پہ میرے سیدہ ہے ردا میری میں شافی مہشر ہوں سیدہ ہے شفا میں زہرہ سے عداوت کی غلطی نہ کبھی کرنا ناراض ہوگر سیدہ ہے فضول دعا کرنا فشار قبر کا ہر کسی کو ایک ہوتا ہے خوف ہوتا ہے ایک مہم ہے اور کہا ہی جاتا ہے کہ قبر کا جو اندھیرہ ہے اکثر ہم پہ بھی انزام لگتا ہے کہ یہ لوگ جب قبر میں جائیں گے تو ان کو پتا چلے گا تو اس سلسلے میں ایک شہر ایک شہر شاید نے کیا کو کہا ہے کہ جب آپ قبر کے اندھیرے میں ہوں گے تو کیسے امداد ہوگی آپ کی امداد کو آئے گا میرا بھی وہ ناصر ہے بھائی علی میرا زہرا کا وہ شوہر ہے تربت کے اندھیروں سے ڈرنا بھی ہے کیا ڈرنا امناد علی پڑھا ہے وہاں نور کیا ہے ناراض ہوگی ناراض ہوگی ناراض ہوگی یہ تھے سید ناراض ناراض ہوگی خارتگار بھائی علی پر وہ سینہ میں پڑھا ہے محضور کرمائے میں نے ایک گاڑی ہے KE 07HWN KE 07HWN تو کچھ اس کو کام کرتا ہے وہ چھو خدفت بھی گاڑھیوں پر روکا ہے کوئی جانا چاہ رہے ہیں محمد صلاح اب میں ترخواست کروں گا جناب سید رضا عباس جعفری صاحب سے کہ جو کوتے ہیں گرینڈ سن ہے سید غلام عباس جعفری عرف لڈن جعفری تو اسے ترخواست ہے کہ تشریف نائیں اور بارگاہ محمد و عالی محمد میں نزانہ اقیدت پیش کریں جناب سید رضا عباس جعفری صاحب اور محمد و عالی محمد صلی اللہ علیہ وسلم درود بار محمد و عالی محمد اس کے تین ناعت کے اشاعر اس کے بعد ایک امام علی کی اشاعر چند الفار بسم اللہ مدینے میں سفا جانا تو اتنا کام کر دینا مدینے میں سفا جانا تو اتنا کام کر دینا سفا جانا تو اتنا کام کر دینا نظر دینا تمہیں دیکھا کروں آٹھوں پہر ایسی نظر دینا رسول اللہ کو میری غریبی کی نظر دینا کیے ہیں جرم اتنے اس لیے پچھتا رہا ہوں میں گناہوں کے بھمر میں ڈوبتا ہی جا رہا ہوں میں چلا آیا تیرے در پر تو بیڑا پال کر دینا رسول اللہ کو میری غریبی کی خبر دینا شب اسرار کے دولہ تمہاری دھوم ہے گھر گھر پلاتے ہو میں توہید مستانوں کو بھر بھر کر سوالی ہوں تیرے در کا میری جھولی کو بھر دینا مدینے میں سوا جانا تو اتنا کام کر دینا رسول اللہ کو میری غریبی کی خبر دینا بچے پر کچھ ارفاظ مولا علی کی شان ہے ستھ جعفر صاحب کا کلام گر علی نہیں آتے زندگی نہیں آتی روشنی نہیں آتی روشنی نہیں آتی بندگی نہیں آتی بندگی نہیں آتی آگہی میں گھرا آتی روح کے گلستاں میں آز دی نفس بیچ کر اپنا کس سکون سے سویا اس کا ایک شب سونا کائنات نے دیکھا جب تلک نہ ہو تکیا مرزی ایناہی کار اور نہ گرم آسر ہو بستر رسول خدا مرتزا کو بستر پر مرتزا کو بستر پر نید ہی مرزی ایناہی کاری مرزی ایناہی کاری مرزی ایناہی کاری گر نہ تو بھلا دیتا قتل مرحب و انتر گر نہ تو بھلا دیتا فتح خندق و قیبر گر نہ تو بھلا دیتا وہ غدیر کا مر گر نہ تو بھلا دیتا شیخ تیرے حصے میں شیخ تیرے حصے میں تیرگی نہیں آتے گر علی نہیں آتے زندگی نہیں آتے نبیون بکارہ علی 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 نباس چن میں شہادہ علی علی اللہ علی اس آدھے سے بولوں اور بیچے سے بولوں دیتا جو میرے زون سے بولوں اللہ 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 سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کہ جسل کے مبارک ہو آپ پھر ایک سلامت پر رہیں اللہ حمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ رکھان عاظمی کا قرام آپ کی خیر رکھیں لفظ میں آپ کے شایان کہاں سے لاؤں لفظ میں آپ کے شایان کہاں سے لاؤں ابو طالب کا کہاں سے لاؤں لفظ میں آپ کے لوگ کہتے ہاں کروں آپ کی مدہت آقا لوگ کہتے ہاں کروں آپ کی مدہت آقا مدہت 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 سلمان کہاں سے لاؤں لفظ میں آپ کے آپ کے حکم سے جو حکم خدا جانتے تھے آپ کے حکم کو جو حکم خدا جانتے تھے آج میں ایسے مسلمان کہاں سے لاؤں آج میں ایسے مسلمان آج میں ایسے مسلمان کہاں سے لاؤں لفظ میں آپ کے آپ کی نات تو لکھنی ہے مگر سوچتا ہوں آپ کی نات تو لکھنی ہے مگر سوچتا ہوں میں بھلا دوسرا قرآن کہاں سے لاؤں کہاں سے لاؤں مگر سوچتا ہوں آپ کی نات تو لکھنی ہے مگر سوچتا ہوں مگر سوچتا ہوں میں بھلا دوسرا قرآن کہاں سے لاؤں لفظ میں آپ کے شائعان کہاں سے لاؤں اللہ آپ کی مگر سوچتا ہوں مگر سوچتا ہوں خو گیا عشق محمد میں بڑی دیر ہوئی اللہ حافظ عشق محمد میں بڑی دیر ہوئے اپنا دل ڈھوڑ کے ریحان کہاں سے لاؤں لفظ میں آپ کے شایان کہاں سے لاؤں ابو طالب کا قلمدان کہاں سے لاؤں لفظ میں آپ محمد والے محمد صلوات اللہ محمد والے محمد صلوات اللہ اور میں نہایت مختصر حاضری کے لیے درخواست کروں گا عزاری خان صاحب سے کیونکہ ان کا حضرت میں پہلے کسی کو دے چھوڑا ہوں لیکن پلیر صرف پانچ کنٹ کے لیے تشیف نہ آئے محمد والے محمد صلوات اللہ اور آپ سے پھر درخواست ہے کہ درخواست آگے تشیف نہ آئے جتنے بھی مومنین پیچھے ہیں ان سے درخواست ہیں کہ جہاں بھی انہیں جگہ ملتی ہے ترخواست آگے تشیف نہ آئے محمد و علی محمد صلوات اللہ اللہ وآلی محمد صلوات اللہ محمد صلوات اللہ عشق مصطفیٰ جس کے سینہ میں ہے وہ جہاں بھی رہے وہ مدینہ میں ہے عشق مصطفیٰ جس کے سینہ میں ہے وہ جہاں بھی رہے وہ مدینہ میں ہے سلام قرم کے آشیانے کی کیا بات ہے قرم کے آشیانے کی کیا بات ہے آپ کے آستانے کی کیا بات ہے قرم کے آشیانے کی کیا بات ہے آپ کے آستانے کی کیا بات ہے فاطمہ علی اور حسین و حسن فاطمہ علی اور حسین و حسن مصطفیٰ کے گھرانے کی چاہاں آپ کے آشیانے کی کیا بات ہے کتنے نانا بھی ہے اور نوازے بھی ہے کتنے نانا بھی ہے اور نوازے بھی ہے کتنے نانا بھی ہے اور نوازے بھی ہے کتنے نانا بھی ہے کتنے نانا بھی ہے کتنے نانا بھی ہے ابن حیدر کے نانا کی کیا بات ہے آپ کے آشیانے کی کیا بات ہے ایک گھر جو ملے شہر سرکار میں ایک گھر جو ملے شہر سرکار میں پھر تو ایسے ٹھکا نیکی چاہاں بات ہے آپ کے آشیانے کی کیا بات ہے ہو جن کی محفل ہو جن کی محفل وہ محفل میں ضروری آتے ہیں قرم کے آشیانے کی کیا بات ہے آپ کے آشیانے کی کیا بات ہے محمد والے محمد صلی اللہ 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 بس پانچ منٹ کے اندر دو نات کے اشاروں دو مولا علی علیہ السلام کے شام میں بسم اللہ بسم اللہ بھرد جھولی میری یا محمد بھرد جھولی میری یا محمد لوت کر میں جاؤں گا خالے کچھ نوازوں کا صدقاتا ہو کچھ نوازوں کا صدقاتا ہو در پہ آیا ہوں بن کر سوارے زندگی بچ دے بندگی کو اب رو دین حق کی بچانے وہ محمد کا پیارا نواسا وہ محمد کا پیارا نواسا جس نے سجدے میں گردن کٹا ہشر میں ان کو دیکھیں گے آنکھیں ہشر میں ان کو دیکھیں گے جس نام امت یہ کہیں گے خوشی سے آ رہے ہیں وہ دیکھو محمد آ رہے ہیں وہ دیکھو محمد جن کے کاندے پہ کملی ہے کار ماشاءاللہ ہے محمد پڑے گا گر ہو جانت میں جانے کے خواہشیں باز مہدر میں آنا پڑے گا پڑے گا گر ہو جانت میں جانے کے خواہشیں باز مہدر میں آنا پڑے گا میں شک مہدر میں آنا پڑے گا ہیدر 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 ہم سری کر رہا ہے علی سے ٹھیک ہے ہم بیمانے کے لے کے ہم سری کر رہا ہے علی سے ٹھیک ہے ہم بیمانے کے لے کے شیخ تجھے کو بھی دو انگلیوں سے بیمانے کے لے کے داری ٹھیک ہے ہم 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 ٹھیک ہے ہ یاد رکھ مرتلا کے مخالف یاد رکھ مرتلا کے مخالف تو تو کیا ہے تیرے باپ کو بھی یاد رکھ مرتلا کے مخالف تو تو کیا ہے تیرے باپ کو بھی جائے پیدائش مرتضا پر اپن سر کو آسکار یاد رکھ مرتلا کے مخالف مرحبت یاد رکھ ملک یاد رکھ موسیقی 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 محمد مگر پڑھا ہے حسین محمد موسیقی 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 مگر پڑھا ہے حسین یہ دونوں ایک ہے میرا یقین کا اور نبی کی نات کی نات سے کیسے جدا کروں اس کو کی نات سے کیسے جدا کروں اس کو کی نابی کی نات سے کیسے جدا کروں اس میں نبی کے سجدوں میں میرا حسین شاہ نبی کے سجدوں میں میرا حسین شاہ خدا بی رازی نہ ہوگا بغیر ماتم کے بار خدا بی رازی نہ ہوگا بغیر ماتم کے بار قبول ہوگا نسجدہ خدا بغیر ماتم کے نبی کے سجدوں میں میرا حسین شاہ بابا 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 نبی کے سجدوں میں میرا حسین شاہ ملی کے سجدوں میں موتی نبی کے سجدوں میں موتی بابا ماتم کے خدا بیرازی نہ ہوگا بغیر ماتم کے پڑھو نماز عبادت بھی کرو گھر مے پڑھو نماز عبادت بھی کرو گھر مے نہ آئے گی کبھی زرارا برمات شکر گی اس دحب داری محمد واتہ اللہ شاہد داری شویر شاہد داری شکر بہت شکر ہے شکر داری شاہد داری شکر جو محمد واتہ اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم 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 ہوں گے اس طرف بارش انوار مسلسل ہوگی اس طرف بارش انوار مسلسل ہوگی اس طرف بارش انوار مسلسل ہوگی جس طرف چرش میں محمد کے اشارے ہوگی جس طرف چرش میں محمد کے اشارے ہوگی جس جگہ آپ نے نہ لینے اتارے ہوگی محمد کے اشارے ہوگی محمد کے اشارے ہوگی محمد کے اشارے ہوگی آپ صاحب ان کے انتظار میں تھے اور بلاخر وہ آگئے بیعہ شبا قبلہ کا نام قبلہ کی شخصیت عصر حاضر اور اس مذہب حقہ کے لیے بے شک ایک بہت محتبر مستند اور روشن حوالہ ہے قبلہ جو کہیں جن کے کتابات جن کی تقریریں جن کی مجالس وہ اتحاد بین المسلمین پر مقنی ہوتی ہیں لیکن اس کے باوجود قبلہ فضائل محمد و آل محمد کے کسی طور پر سمجھوتا نہیں کرتے اور ہمارے لیے بہت افتقار اور بہت فخر کی بات ہے کہ ہمیں ایسے علماء ایسے خطبہ ملے ہیں جنہوں نے ہماری قوم کا سر فخر سے بلد کر دیا ہے پروردگار ان کا سایہ ہماری قوم پر ہمیشہ سلامت رکھیں اب بغیر کسی تاخیر اور تحید کے میں درخواست کروں گا قجل اسلام علامہ سید شہنشاہ نقوی صاحب سے کے تشریف لائیں اور آج کے اس جشن یہ مومنین سے کتاب فرمائے سب ملکے نعرہائے تقبیر اللہ اکبر نعرہ ہی تقبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ رسالت جا رسول اللہ سب ملکے نعرہائے حے جری molt نعرہ حے جری� حسینیت حسینیت یزیدیت یزیدیت برہ خوشنودیے محمد و آل محمد باواز بلند صلوات محمد و آل محمد صلوات محمد و آل محمد صلوات